سب ٹک ٹاک ہوں گے جی تو آج میں بنانے جا رہی ہوں ڈیفرینٹ سٹائل کے فرائز بہت مزے کے یہ بنتے ہیں جی تو آج میں سپائرل فرائز بنا رہی ہیں پوٹیٹو سپائرل فرائز تھوڑی سی میناس زیادہ لگتے لیکن بہت مزے کے ہیں ڈیفرینٹ سٹائل کے یہ بنتے ہیں تو چلیں جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں انٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بچوں کو یہ بہت زیادہ پسند آئیں گے اگر آپ اس طرح سے بنا کے چائے میں پیش کریں گے تو کمال کی ایک چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے تیرددد آلو لیا ہے آلو کو اچھے سے بوائل کر لیا ہے بوائل کر گا ان کا چھلکا ہے وہ اتار دی ہے کچھ دیر کے لیے تھنڈا کلی رہا ہے دین بینے میں گریٹ کر لیے آپ چاہے تو انہیں میش بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر گریٹ کر لیے تو اسے بہت اچھا ٹیکسر بن جاتا ہے بہت ہی مزے کا یہ مکسر جب وہ ریڈی ہوتا ہے تو یہاں پر تمام جو آلو ہیں وہ میں نے میش کر لیے تو ابھی اس میں سب سے پہلے یہاں پر میں پوٹیٹو سٹارٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو یہاں پر کونٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پاس پوٹیٹو سٹارٹ نہیں ہے ہاپ ٹی سپون کالی مچ کا پاوڈر ڈال دیا ہے ٹو ٹی بل سپون پرمیسن چیز ڈال دوں گی یہ اپشنل ہے ٹیسٹ کے لیے لیکن اگر آپ ڈال دیں گے تو بہت مزے کا اور کمال کا ٹیسٹ بنے گا یہ تھوڑی سی نمکین ہوتی ہے اس لیے آپ نمک چاہے وہ تھوڑا سا کم ڈالیے گا تو ابھی نیکس جو ہے یہاں پر میں ٹو سے ٹی ٹی بل سپون دودھ کے ڈال رہے ہوں ہاپ ٹی سپون ڈرائیٹ پارسلے ایڈ کر دوں گی ہاپ ٹی سپون زیرہ پاوڈر ایڈ کر دوں گی انہیں مکس کر لوں گی نمک ابھی میں نے نہیں ڈالیا کیونکہ پرمیسن چیز ڈالیا ہے وہ تھوڑی سی سورٹ ہوتی ہے وہ ٹیسٹ کر کے تو آپ ڈالیے گا اگر آپ کو ضرورت نہیں فیل ہو رہی تو آپ کو بلکل بھی مز ڈالیے گا نمک تو یہاں پر یہ میں نے میکس اچھے سے نہیں کرنا جسے تھوڑا سا میکس کرنا ہے ابھی اس میں میں ایک عزت انڈا شامل کر دوں گی انڈا ڈال کے اس کو اچھے سے میکس کر لوں گی بہت مزے کے یہ بنتے ہیں کمال کا ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کرسپی بھی ہوتے ہیں انڈ ڈیفرن سٹائل کے یہ بنتے ہیں تو ضرور ٹرائی کرنے آپ نے مجھے اپنا فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کو یہ کیسی لگی آج کی ریسپی جی تو یہاں پر جو میکسر کو میں نے میکس کر لیا تو یہاں پر میں ہاف ٹیسپون سوٹ ایڈ کر رہی ہوں سوٹ جو آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک کارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ پرمیسن چیز نہیں ٹیسٹ کر رہے ہیں یا آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نمک جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے نمک ڈال دیا ڈال کے اس کو اچھے سے میکس کر لوں گی تو ابھی یہاں پر میں نے پائپنگ بیگ لیا اور میکسر جو ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی آپ کے پاس پائپنگ بیگ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پر کیچپ والی جو بوٹل ہوتی ہیں آئل بوٹل ہوتی ہے وہ لے سکتے ہیں اس میں میکسر ڈال کے تو اس طرح سے سپائرل بنا سکتے ہیں تو میکسر یہاں پر جب ہم ڈال دوں گی میں اچھے سے دین اس کو اچھے سے سیٹ کر لوں گی اور آگے سے اس کی ٹیپ جو ہے وہ تھوڑی سی کٹ کر دوں گی پین میں آئل ڈال لیے اچھے سے گرم کر لیے آئل تیز فلیم پر آئل کو اچھے سے گرم کر لوں گی میں جیسے آئل گرم ہو جائے گا فلیم جو ہے وہ بیڈیم ٹو لو کر دوں گی اس میں پہلے تھوڑا تھا میکسر ڈال کے چیک کر لوں گی کیسا بنا ہے آئل گرم ہو گیا ہے یا نہیں تو آئل یہاں پر گرم ہو گیا اب اس کو میں نکال لوں گی فلیم لو کر دیں اور ابھی اس میں جو میکسر ہے وہ میں ڈالنا شروع کر دوں گی سپائرل بنانا شروع کر دوں گی بہت ہی مزے کی یہ دیکھنے میں لگ رہے ہیں تو آپ بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل کی سنیک ریسپی ہے آپ اسے بچوں کو لنچ بوکس میں دے سکتے ہیں ٹی کے ساتھ لے سکتے ہیں ٹی پارٹی کر رہے ہیں تو یہ بنا سکتے ہیں سپائرل جو سارے میں بنا لوں گی دیکھنے میں یہ بلکل جلیبی لگ رہی ہے تو یہ ہے ہی آلو کی جلیبی میٹھی جلیبی تو آپ نے بہت کھائی ہوگی لیکن آلو کی جلیبی آپ فرس ٹیم ٹرائے کریں گے دوسروں کو کھلائیں گے اور خوب تحریفیں بسول کریں گے تو اسے بلکل لو فلیم پہ آپ نے فرائی کرنا ہے بہت ہی کرسپی کرنچی یہ بنتی ہے تو ابھی جو یہ میں سے لو فلیم پہ تھی مینٹس ایک سائٹ فرائے کروں گے دین اس کی سائٹ جائے وہ چینج کر دیں گے تھی مینٹس دوسری سائٹ فرائے کروں گی تو یہ دیکھیں بہت ہی مزی کا کلر آ رہا ہے تو اب اس کی سائٹ جو چینج وہ ہم نے بہت آہستہ سے کرنی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی سائٹ چینج کر دیں دوسری سائٹ بھی جو وہ اچھے سے فرائے ہو گئی ہے دیکھنے میں کتنی خوش شکل اینڈ خوش سائٹ کا لگ رہی ہے بہت ہی کمال کا اس کا ٹیس تھا تو ابھی اسے میں سارے جب آئلزیں نکال لوں گے انڈی شاوٹ کر لوں گے تو تیار ہو چکی ہے یہاں پر ہماری کرسپی سپائرل پٹیٹو فرائز آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستوں کو ساتھ شیئر کرنا مت بولے گا خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا آؤں گے ایک نئے امیزنگ ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ